رائیون کے علاقہ بہبتیاں سے انتہائی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نامعلوم نوجوان لڑکے نے نیو یروشلیم چرچ میں عبادت کے دوران چرچ میں پتھراؤ کر کے چرچ کی بے حرمتی کر دی تفصیلات کے مطابق پاسٹر یورسکل نے تھانا شیرشاہ کلونی چونگ میں درخواست دائر کر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور کے علاقے رائیون روڈ پر واقعہ بہبتیاں میں نیو یروشلیم چرچ میں میں پاسٹر کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں آج ایک نامعلوم نوجوان نے عبادت کے دوران چرچ میں پتھراؤ کر کے مسیحیوں کے جذبات کو مجروع کیا ہے اس نوجوان کی عمر تقریباً اکیس سال ہے اور اس نے اپنا نام نہیں بتایا انہوں نے درخواست میں مزید لکھا کہ عبادت والے دن ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے تھے جن کی گاری کے شیشے بھی اس نے توڑ دیئے اور جب ہم نے اس سے چرچ پر پتھراؤ کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ان چوڑوں کو ختم کر دوں گا ہماری اعلیٰ کام سے اپیل ہے کہ اس نامعلوم نوجوان پر مقدمت درج کر کے سزا دلوائے جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے پولیس نے دو سب چنوے اے کے تحت مقدمت درج کر لیا ہے موسیقی